اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد کو حیرت ہوئی کہ امام کوئی کوشش بھی نہیں کر رہے ٹرائی بھی نہیں کر رہے قریب بھی نہیں جا رہے قریب آیا وہ کہا کہ مولا فرزند رسول اچھا یہ واقعہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اس لیے کہ اس واقعے میں امام کا نام منشن کرنا تو بہت ہی ضروری تھا جو واقعہ کا پورا میسج ہے وہ اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب پتا چلے کہ کسی امام کا واقعہ دیکھیں چھٹے امام کا واقعہ راوی نے دیکھا بہت دور دور رہ کے تواف کر رہے جو انتہائی کمزور درجے کا مومن بھی نہیں کرتا ہے ہر ایک کے خواہش ہے کہ حضرت اس وقت کے قریب پہنچے اب راوی قریب آیا اور قریب آنے کے بعد امام پر ایک اعتراض کیا اچھا اب یہ اپنی جگہ تاریخ کا ایک اور واقعہ ہے کہ امام پر بھی اعتراض ہوا اور کچھ ہی دنوں کے بعد جب امام کی بیوی نے حج کیا جو ساتھویں امام کی والدہ تھی چھٹے امام کی بیوی ساتھویں امام کی والدہ امہ حمیدہ تو انہوں نے جس وقت تواب کیا حجر اس وقت کو بوسا دیا اس پر بھی راوی نے اعتراض کیا لیکن چونکہ سات سفر ساتھویں امام کے ولادت کی تاریخ آتی ہے یامیازہ میں ہم جشن نہیں مناتے لیکن ذکر امام کرتے ہیں تو جب کبھی مجھے امام بھر گا ہے حلی رزم چوتھا اشرہ پڑھنے کا موقع ملا جس میں سات سفر کی ڈیٹ آتی ہے تو یہ واقعہ وہاں پڑھتا ہوں آج پڑھنے میں قباحت نہیں ہے لیکن موضوع بہت پھیل رہا ہے میرے ہاتھ سے باہر نکلا جا رہا ہے آج کا اپنا موضوع بھی تو اس لیے میں صرف جو اصل واقعہ جو موضوع ہے چھٹے امام سے پوجہ مولا چھٹے امام پر بھی اعتراض ہوا حجرِ اسود کے حوالے سے ساتھویں امام کی والدہ پر چھٹے امام کی بیوی پر اعتراض ہوا حجرِ اسود ہی کے حوالے سے وہ الگ واقعہ یہ الگ واقعہ یہ میرا موضوع کہا مولا میں نے کئی حج کیے کئی عمرے کیے اور آپ کے بزرگوں کے ساتھ کیے آپ کے جتنے بزرگیاں پہ آتے تھے حج یا عمرہ کرنے ہر ایک حجرِ اسود کو بوسات دیتا تھا ابھی تو ہمارے یہاں جب کبھی مشتہدین پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ یہی جملہ کہتا ہے کہ ہم نے آج تک نہیں سنا اور دیکھا کس کے حوالے سے کہتا ہے اپنے بزرگوں کے حوالے سے دادا نانا باپ انہی کو نہیں کہ نہیں دیکھا آج تک یا آج تک ہم نے نہیں سنا اس سے مراد اس کی ہوتی ہے مثلا ممبر پہ مجلز پڑھنے والوں سے نہیں سنا جو کتابیں ہم نے پڑھی ہے وہ نہیں سنا خود اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھ کے اعتراض ہوتا ہے کہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا اس لئے اسلام میں نہیں ہوگا جو ہمارے باپ نے نہیں کیا وہ اسلام نہیں کیونکہ اسلام ہمارے باپ ہی لے کر آئے ہیں براہراس حرشِ الہی سے جو انہوں نے نہیں کیا وہ اسلام نہیں صرف ایک عمل ایسا ہے جس میں الٹی بات چل رہی ہے آج کل ہمارے باپ کی نمازیں غلط ہیں ہماری ماں کی نمازیں غلط ہیں ہمارے نانا نانی کی نمازیں غلط ہیں آج ہم پر ایک عجیب انکشاف ہوا کہ نماز کا اصلی طریقہ کچھ اور میں بات پھیلانا نہیں چاہتا اس لئے کچھ اشارے ایسے کر رہا ہوں جو معصومین کے زمانے کے واقعات ہیں تو اب جو اصل جملہ میں نے کہا وہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ تو ذرا تکبر کا جملہ ہو گیا لیکن خاصہ مشکل وقت میں نے فیس کی تقلیف کا مسئلہ جب کراچی خاردر محفل جعفری محفل جعفری تو اس وقت قبضہ تھا اس کے اوپر خدام القرآن میں بیان کہ آج تک ہم نے نہیں سنا اپنے خاندان اور ہجاب کے مسئلے جب بتائے تو عورتوں نے کہا ہم نے تو آج تک نہیں سنا اور جب خمس کے مسئلے بتائے تو یہی جملہ تھا ہم نے تو آج تک نہیں سنا بہت کس سے نہیں سنا امام سے ملاقات ہوئی نہیں مصور یہ کہ جو ہمارے پاس علماء آتے تھے یا جو مجلسے ہم سنتے تھے یا جو ہمارے خاندان نہ دیکھا نہ سنا تو اس لیے یہ لوگ غلط مگر یہاں جو راوی ہیں وہ تو کسی مرجے مشتہد خطیب ذاکر عالم باپ دادا نانا کی بات نہیں کر رہا ہے وہ تو براہرہ سے امام کی بات کر رہا ہے میں نے پانچویں امام کے ساتھ بھی ہچ کیا میں نے چوتے امام کے ساتھ بھی ہچ کیا میں نے آپ کے بزرگوں کے ساتھ ہچ کیا عمرہ کیا تباو کی اور میں نے آپ کے بزرگوں کا طریقہ بالکل الگ پایا آپ سے اب یہاں بات دیکھیں کتنی سیریس ہوگئے آئی ویٹنس ہے معصومین کا سننے کے بعد چھوڑی آنکھوں دیکھی بات بتا رہا مولا نے کہا کیا فرق تجھے نظر آ رہا چھٹے امام کہا کہ جب وہ لوگ حجر عمرے پہ آتے تھے تو وہ اپنے تواب کے ہر چکر میں حجرِ اسود کے پاس جا کے اس کو بوسہ دیتے اور آپ خانہِ کعبہ کے گرد ساتھ چکر لگا رہے ہیں تواب کا مطلب ہے آپ اتنا دور رہ رہے ہیں حجرِ اسود کے قریب جانے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں اب جو امام کا جواب ہے وہ میرے اس سوال کا بھی جواب کہ کافر سے زیادہ اسلام منافق کو پہچنوانے میں کیوں دلچسپی رکھتا ہے اور کیوں ہم سے کہتا ہے کہ اس کو زیادہ پہچانو کیوں اسلام کا زیادہ انٹرس منافقین کے حوالے سے اور پھر جو کل سے مجلس شروع ہوگی کہ کربلا میں کافروں کا اتنا تعرف نہیں کرائے گیا کربلا میں تعرف کرائے ہی نہیں گیا کافر ہوں گا منافق ہوں گا کیوں آخر جو بات ہے اس کا مختصر جواب یہ امام محصوم نے فرمایا مگر ایک فرق اور ذہن میں رکھ اور وہ یہ کہ میرے بزرگ جب تواب کے لیے آتے تھے یعنی پانچویں امام یعنی چوتھے امام تو سارا عالم اسلام اور سارا مجمع ان کو پہچانتا چنانچہ وہ ان کو راستہ دیتے وہ ان کو عزت اور احترام کے ساتھ جگہ دیتے چوتھے امام کا تو ایک واقعہ آپ نے سنا ہے لیکن ہر امام محصوم کا یہی طریقہ کہا رہے ہیں ادھر قدم رکھا انہوں نے سہن میں اور ایک بار مجمع اب یہاں مومن منافق مسلمان کافر دشمن اہلی بیت محب اہلی بیت کسی کا کوئی فرق نہیں ہے سب انہیں راستہ دی اور آج یہ حالت ہے کہ کوئی مجھے نہیں پہچانتا کسی کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں چنانچہ اب اگر میں حجرِ اسود کو بوسا دینے جاؤں گا تو میری وجہ سے باقی مسلمانوں کو حضیت اور تکلیف ہوگی آپ کتنی احتیاط کے ساتھ جائیں کسی کو آپ کی کونی لگے گی کسی کو دھکا لگے گا کسی کے پیر پہ آپ کا پیر جائے گا کسی کے بدن سے آپ کا ہاتھ ٹکرائے گا کسی خاتون کی بے حرمتی ہوگی عورت کی وجہ سے کسی مرد کی بے حرمتی ہوگی یہ سب ہوتا ہے امام نے فرمایا حجرِ اسود کو اب یہ فقی مسئلہ آگے حجرِ اسود کو بوسا دینا مستحب ہے اس سے زیادہ نہیں ہے لیکن کسی بھی مومن اور مسلمان کو تکلیف دینا اور عذیت دینا یہ حرام اور گناہ ہے اس مستحب کا کوئی فائدہ نہیں جس کے نتیجے میں کوئی حرام کرنا پڑے بہت اہم یہ اصول فقہ کا